اقوام متحدہ کی عمارت کے آہاتے میں پاکستان کلپ کی جانب سے پہلی مرتبہ افطار کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کا سہرہ اس ادارے کو جاتا ہے اس افطار ڈینر میں اقوام متحدہ کے عملے اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تفصیلات اس رپورٹ میں بین المصاحب ہم اہنگی کو فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ کی عمارت کے آہاتے میں افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا اس تقریب کا سہرہ پاکستان کلپ کو جاتا ہے جس نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکھٹا کرنے کی بھرپور کوشش کی وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کلپ کے صدر محمد عرفان سومرو کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ فقر کی بات ہے کہ اسلام وقت کے ساتھ ساتھ ہر ملک میں پھیل رہا ہے اور میں اقوام متحدہ کے تمام رزاکاروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مذہبی فرق کو بالاتر رکھ کر اس تقریب میں اپنا حصہ ڈالا آج ہی تقریب جو تھی وہ انٹر فیتھ ہارمنی انٹر فیتھ افطار تھا اس میں ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں یونائٹیڈ نیشنز میں جو کہ مختلف فیتھ سے اور کسی بھی فیتھ سے نہیں بھی تعلق رکھتے ہوئے وہ انہوں نے بھرپور شمولیت کی ہے بھرپور پارٹسپیشن کی ہے اور ہمارے لیے بڑا اعزاز اور فخر کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ہسٹارک فرسٹ ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے ہمیں اوورویلمنگ ریسپونس ملی ہے ہمیں ایکسائیٹڈ ہیں ہم خوش ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے اس طرح کے اقدام جو ہیں وہ لیتے رہیں تقریب میں اقوام متحدہ کے عملے اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کی صدر ماریا فرنینڈس کا کہنا تھا کہ رمضان کا مہینہ صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا پر اپنی رحمتیں نشاور کرتا ہے تقریب کی روالی اینکس کی خوبصورت این سراغ میں اعلی شكلو اور العرب کوئی اسلامی chuyسی یا اور الانکسانس میں اسیمđی یہ اغلاق ہے سوش وقت جوش کرتے ہیں کہ رمضان کے لئے گئی شئر ہیں دیکھنڈ سے اکتاب پر اکتاب اور حرمویلار کے لئے کتاب کتاب ہے اور دیکھنی ہمیں ہمتے کرتے ہیں دیکھنے والد ویتا ہے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکریٹری جنرل آمنہ محمد نے کہا کہ ایسی تقریبات کو مزید فروغ حاصل ہونا چاہیے کیونکہ ان کی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو ایک جگہ مل بیٹھنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے جو کہ معاشرے کی بہتری کے لیے بہت اہم بات ہے افتار ڈینر میں قرآن پاک کی تلاوت کا انگریزی ترجمہ بھی کیا گیا اس خوبصورت تلاوت نے تمام شرکہ پر اپنا سہر تاری کر لیا تھا اقمام متحدہ کے مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے بھی تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے ملک کے تمام باشندوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں ہمش کرتے ہیں ہم نعم при tests کبIGHRR جس سے لوگہ کرتے ہیں جsной معلوم چین اور اور بہتر ہے بے بachsen جس پہنمonia چینے پہنے طرف آحیی ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات پر عمل کرنے اور بھائی چارے کی اہمیت کو سمجھنے کا درس بھی دیتا ہے افطار کی اختتام پر تمام مسلمانوں نے باجمات نماز بھی ادا کی ایمیت کو سمجھنے کا دیتا ہے